پہلے مائی کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو وہ سوال پوچھیں ڈاکٹر نائے صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جہاد و دہشت گردی کے بارے میں اسی عنوان سے میرا ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ کیا دہشت گردی کا ذکر قرآن حکیم میں کہیں بھی آیا ہے کسی سورہ کسی آیت نمبر میں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دہشت گردی کا ذکر کہیں قرآن مجید میں آیا ہے اور میں تقریمیں بھی حوالہ دیا اس آیت کا کہ جو لفظ انگلیش میں کہتے ہیں ٹیررسٹ اردو میں کہتے ہیں دہشت گرد اور یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں ہیں تو اسی لئے جو میں نے کہا اور ایک حوالہ بھی دیا سورہ انفال میں سورہ نمبر آنٹ آیت نمبر سانٹ میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرو تو اسی لئے میں نے کہا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے جو معاشرے کے خلاف ہے جو انسانیت پر ظلم کر رہے ہیں ان کے دل میں دہشت پیدا کرو جس طریقے سے خلیس کا کام ہے اور اگر کوئی انسان وہ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے انسانیت کے خلاف ہے مثال کے طور پر کوئی چور ہے یا کوئی بلاتکار کرنے والا ہے یا زنا بالجبر کرنے والا ہے ایسے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرنا چی باتیں اور یہ لفظ جو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی لفظ کا خلوار نہیں ہے ایوین انگلیش نائنگویج میں کچھ چند مہینے پہلے بمبے میں ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز آف انڈیا میں جس میں لکھا تھا کہ انسپیکٹر آنگری ٹیررائزیز ڈی انڈرورڈ انسپیکٹر آنگری اس کے معنی انسپیکٹر آنگری جو گنڈے لوگ ہیں بمبے میں ان کے لئے دہشت گرد ہیں تو یہ لفظ کا خلوار نہیں ہے یہ انگلیش نائنگویج ہے اسی طریقے سے اردو ہے عربی زبان ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق کے خلاف ہیں ان کے دل میں دہشت پیدا کرنا چی بات ہے لیکن عام طور پہ دہشت گرد آج کی تاریخ میں اسے کہتے ہیں جو معصوم انسانوں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے اس پسے منظر میں اس تعلق سے کوئی بھی مسلمان کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے امیدے کے سوال کا جواب ہے دوسرے ماہ کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اس سوال کریں زاکیر صاحب میرا نام راجی سکسینہ ہے میں یہاں بزنس کرتا ہوں لکنوں میں میرا ایک سوال ہے کہ قرآن مکمل ذاپتہ حیات ہے یہ ہم سب مانتے ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 130 کروڑ مسلم اس دنیا میں ہیں مگر کوئی ملک ایک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ law of the land شریعہ قانون کے لحاظ سے ہو تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب قرآن پاک کی تلاوت کری جاتی ہے ایک زاپتہ حیات ہے بار بار دور آیا جاتا ہے لیکن اسے follow as it is کوئی نہیں کرنا چاہتا یہ کیا وجہ ہے راجی بھائی نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ 130 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں کئی مسلمان ممالک ہیں بہت کئی بھی ملک میں اسلام کی شریعت پورے مکمل طور سے عمل میں نہیں آتی عمل نہیں ہوتی کچھ حد تک میں آپ سے سہمت ہوں کہ ٹھیک سو فیصد پوری شریعت میرے علم میں کوئی بھی ملک میں پوری سو فیصد سے عمل میں نہیں آتی لیکن جو بھی ملک میں جس شریعت کا حصہ اس کا عمل جہاں ہو رہا ہے وہاں سب سے زیادہ سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے امن ہے اور سب سے زیادہ اس شریعت کے معاملے میں فائدہ ہے مثال کے طور پر سعودی عربیہ میں کرمنل لاؤ فالو ہوتا ہے جو کرمنل لاؤ ہے جسے کہتے ہیں کہ جہاں تک سزا کا کوئی بھی اگر کوئی گلتی کرتا ہے اسلامی شریعت میں سزا ہوتی ہے وہاں سب سے زیادہ امن ہے مثال کے طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب دہشت کا مذہب ہے جب بھی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کٹے جاتے ہیں کیسا مذہب ہے میں یہ کہتا ہوں کہ باقی دگر مذہب اچھی باتیں کہتے ہیں اسلام اچھی باتیں کہنے کے علاوہ کس طریقے سے اس چیز کا عمل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے مثال کے طور پر ہر مذہب کہتا ہے کہ چوری مت کرو ہندویزم بھی کہتا ہے کرشنیٹی بھی کہتی ہے ہم دیکھیں تو اسلام بھی کہتا ہے لیکن اسلام میں یہ فرق ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ چوری مت کرو یہ طریقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے معاشرے میں چوری نہیں ہو سکتی اسلام کہتا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس پچاسی گرام سونا سے زیادہ دولت ہے ساڑھے ساتھ تولہ سونا سے زیادہ دولت ہے اسے ہر سال اڑائے فیصد زکاة دینا چاہیے اگر ہر امیر انسان زکاة دے تو گربت دنیا سے ہٹ جائیں گے مٹ جائیں گے کوئی بھی انسان کبھی بھی بھوک سے نہیں مرے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر 38 میں آیت نمبر 38 میں کہ کوئی بھی اگر چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد یا عورت ہو چوریا چوڑنی ہو سزا کی طور پر اس کے ہاتھ کٹ ڈالو لوگ بولیں گے ہاتھ کٹنا اس سائنٹیفک ایج میں آج کی تاریخ میں ایک دم دہشت کا مذہب ہے